اسلام علیکم ایوارس دوبار درانی کی رسولی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں اور سب کو رمضان مبارک ہو آئے آپ سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اور پلیز دعا ہوئے میں یاد رکھئے گا دعا کیجئے گا کہ ہمیں بابرکت مہینے میں اس طرح کی ناغانی جو آپ پتائے گی اس سے جان چھوٹے سو آج میں تھوڑے کپ شپ کروں گی ایک ٹیپس بتاؤں گی اس سے پہلے میں تھینکیو کروں گی میری ایک فرینڈ کا یوٹیوب فرینڈز کا جس کی اوڈا سے مجھے اتنے سبکرائبر ملے مجھے ان کا نام تو نہیں پتا لیکن ان کے چینل کا نام پتا ہے تو میں اس کے تھروئی میں انہیں تھینکیو کروں گی وہ ہے پاکستانی مام ان ڈوبائی وی لوگز بناتی ہے کھانے بھی تھوڑے بناتی ہے اچھی ہے بہت پیاری ہے ان کی آواز ریکھا تو نہیں ہے نام بھی نہیں پتا ہے لیکن تھینکیو 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 سو مک آپ کی شوٹ آؤٹ نے ہمارے ہیلپ کری آپ دوسری باتہ بھی دیکھ رہوں گے میرے پاس ہے سموسے کی پٹیا ریسے کی نہیں بتاؤں گی کیونکہ میری کافی فرینڈز ہیں جو یوٹیوب فرینڈز ہیں ان لوگوں نے سموسے کی بنا کے ریسے پیس دالی ہے یہ آج میں فرسٹ ہے اور فرسٹ ہے روزے میں تو ہمیشہ ہی لوگ سموسے بناتے ہیں میں سموسے بناوں گی تازے ہی بناوں گی اور کم بناوں گی یہ پٹیا دیکھیں یہ یہ سموسے کی پٹیاں ہیں میری دراصل میں سموسے تازے ہی بناتی ہوں اور کم بناتی ہوں کیونکہ میری شوہر کو بسند نہیں ہے زیادہ تھلی ہوئی چیزز کو آرائٹ کرتے ہیں اور فریز کرنے کو پی منا کرتے ہیں تو میں زیادہ فریز نہیں کرتے ہیں اس چیزے اور اسے بھی کرنے نہیں چاہیے زیادہ کیونکہ گیس پرابلم زیادہ ہوتا ہے اور رمضان میں تو زیادہ ہی ہوتا ہے گیس پرابلم ہے ایکسیڈیٹیز ہے کپس پرابلم ہے تو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے اور پھر مجھے بھی زیادہ گیس پرابلم رہتا ہے بابا جی بھالا تو اس لیے میں تازے ہی بناتی ہوں اور کم اس لیے بناوں گی کیونکہ صرف میں ہی کھاتی ہوں میرے ہزمین کو دبر اکسی کھلا بھی دیا تو ایک آج سموسہ ہوں نے کھا لیا تو بہت بڑی بات ہے تو اس وجہ سے یہ میں تازے ہی بناتی ہوں اس میں سے میں یہ بناؤں گی اور آئے ہوں پر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں گی ہموں سے چینے کہ کیسے بنگتے ہیں ہاں ایک کیس پر ضرور بتاؤں گی مجھے کافی لوگوں نے بولا ہے کہ ہمارے جو پکورے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں آپ تو بہت سخت ہو جاتے ہیں سوڈا دالو تو کالے کالے تو احساس میں پتہ ہے پھر سوتا ہے یہ ہے کہ آپ لوگ جب ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پی لیں اس طرح جب آٹھا گھول رہے ہوتے ہو آپ اس میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہو جسے کہ نمہ کے پیاس ہرہ دھنیا سب کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں ایسا ہمت کیا کیجئے بلکل پلین آٹھا گھولا کیجئے اس طرح کوشش کیا کیجئے کہ سوڈے کو آوائٹ کیجئے سوڈا مت ڈالیے تو سوڈا اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو اس بیشن کو گرم پانی سے گھولیں گے اور ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ جب آپ پہلے اس کو گھول رہے ہیں تو آپ اس کے اندر کچھ نہیں ڈالیں گے جسے دیکھ رہے کہ میں نے کچھ نہیں ڈالا سیوائے لال میرش اور بس اس طرح یہ میں نے بیشن کا آٹھا گھول ریا ہے لال میرش تار کے اس میں میں نے نمک بھی نہیں ڈالا کیونکہ نمک بھی جڑ جاتا ہے میں نے گرم پانی سے ایسا گھول رہے ہیں پر اینڈ ٹائم پر میں اس کے اندر پیاس بھی ڈالوں گی ہرا دھنیا بھی ڈالوں گی میتھی بھی ڈالوں گی پادک بھی ڈالوں گی آلو بھی ڈالوں گی اور نمک کٹی دھنیا ہوتا ہے وہ بھی ڈالوں گی اور کٹی میرش بھی ڈالوں گی یہ میری ایک چھوٹی سی ٹیپس تھی جو مجھے آپ لوگ کو کوشتہ شیئر کرنی تھی پھر آپ لوگ اپنے پکوڑے بنائے کا دیکھیں کہ آپ کے پکوڑے نہ تو کالے ہوں گے اور نہ ہی سبت ہوگے تھوڑی سی یہ تحتیات یہ دھیان بھنائے کا تو اچھے ہوگے اور دوسری بات مجھے یہ کرنے تھی بس پلیس شمدان میں روزیں کھولنے کے بعد فوراں ہی شربت مت پیا کیجئے پیلے خجور کھالیں تھوڑا فروٹ کھالیں اس کے آدھے دس پندرہ منٹ کے بعد آپ شربت پیا کیجئے وہ آپ کے لئے پہتر ہوتا ہے ورنہ ہی ٹائچس ہونے میں اور رنگس میں اس میں پرابلمز ہوتی ہے اور دوسری بات یہ مجھے شیئر کرنے تھی کہ پلیس پلیس روزیں کی ٹائم پہ کھولنگ کو آوائٹ کریں ایک تو آپ کا خالی پیٹ ہوتا ہے پھر اس میں ایک تو کھولنگ پیلے وہ آپ کی سہت کے لئے مجھے ہوتی ہے وہ آپ کی سہت کے لئے اچھی نہیں ہوتی ہے سو پلیس کا آپ خیال رکھئے کیونکہ آپ اپنا خیال خود رکھیں گے تو آپ دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور سہیری کی ٹائم پہ میں یہ ہے ورائز دوں گی کہ دہیں کھایا کیجئے دہیں آپ کا روزہ جب فیلنگ ہے وہ نہیں ہونے دیتا آپ کو روزہ لگنے نہیں دیتا دہیں کھائیے دودھ پیئے اور اپنا خیال رکھئے بس یہی تھوڑی سی باتیں مجھے آپ سے کرنی تھی شیئر کرنی تھی ای ہوپ آپ کو آج کی میرا یہ ٹیپس اور یہ میری باتیں پسند آئی ہوگی پسند آئی تو پلیس میری سویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ